موسیقی ناظرین کرونا وائرس کے باعث کئی ممالک میں اس وقت جزوی لاکڈاؤن نافیس ہے ایسے میں لوگ اپنے گھروں میں محسور ہو گئے ہیں ایسے وقت میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھی کافی سرگرم ہیں ناظرین بھارتی اداکارہ جیا بٹا چاریا بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو کرونا وائرس سے متاثرین افراد کی مدد میں آگے آگے ہیں تاہم اداکارہ نے لاکڈاؤن کے دوران لوگوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا فیصلہ کر لیا جس سے ان کے مدہ بھی حران رہ گئے ہیں اداکارہ نے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ویڈیوز کی سیریز جاری کر دی جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے اور ضرورت مندوں میں راشن تقسیم کرنے کے لیے گھر سے باہر جاتی ہیں لیکن ہر بار گھر سے واپس آنے کے بعد اتیاتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے وہ انہاتی ہیں اور اپنے بالوں کی بھی اچھی طرح سے صفائی کرتی ہیں ناظرین اداکارہ نے مزید بتایا کہ اپنے بالوں کی صفائی میں ان کا کافی قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے جس کے باعث انہوں نے اپنا سر مندوانے کا فیصلہ کر لیا ہے ویڈیو میں اداکارہ نے کہا کہ میرے لیے اپنے بالوں کا خیال رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا جس کے باعث میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ سوچا ہے کہ لاکڈاؤن کے دوران میں یہ کام کروں گی ان کا مزید کہنا تک مجھے اپنے بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے مجھے اپنے ڈرائیور اور دیگر افراد کو کھانا دینے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے میں ہر وقت ایسی میں نہیں بیٹھ سکتی اور صرف اپنی خوبصورتی کا خیال رکھنے کے لیے میں یہ سارے کام بھی نہیں چھوڑ سکتی اسی لیے میں اب یہ وک کا سہارا لوں گی کیونکہ وک تو اسی کام کے لیے ہی بنائی جاتی ہے ناظرین اداکارہ جیا بٹا چاریا کے مطابق انہوں نے پورے کیریئر میں خوبصورتی سے زیادہ اداکاری کو ہیمیت دی انہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ کیسی نظر آ رہی ہیں اسی لیے سر بنوانا ان کی لیے کوئی مشکل کام نہیں ناظرین اداکارہ نے ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ ایسا کرنے پر ان کے بچے ان سے کافی نراز ہوں گے تاہم اب انہوں نے فیصلہ لے لیا ہے اور وہ اب کسی صورت میں پیچھے ہٹنے والی نہیں سبسکرائب کنی